عزاز چودری کی زندگی بین الاقوامی سطح کے معاملات سلجھاتے گزری ہے وہ پاکستان کے سیکریٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں مگر انہیں بریسٹ کینسر سے لڑنا پڑے گا اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا دو ہزار تیرہ میں انہیں چھاتی میں تکلیف محسوس ہوئی تو ڈاکٹروں نے سرسری علاج پتایا سینے پر ابرنے والی گلٹی بڑھتی گئی اور بلاخر کئی سکینس کے بعد پتا چلا کہ یہ چھاتی کا سرطان ہی ہے ایک آنکالوجس نے تو مجھے کہا کہ آپ کی دو سے تین ہفتے کی زندگی ہے چونکہ میری ریبز میں نظر آ رہا تھا دونوں سجٹ پہ ریبز میں اور میری لیفٹ فیمر میں بھی تھا تو پہلے طور پر تو خیال بون سکین کرایا تو اس میں نظر آیا تو خیال یہ تھا کہ میں آخری سٹیج پہ ہوں لیکن پیٹ سکین کرنے کے بعد یہ انتاظہ انہوں نے ہوا کہ شاید یہ میری بونز میں کیلسیفکیشن ہے تو آپ سرجری کروا کے علاج شروع کریں چانس لیں کیمو تیرپی کے آٹھ اور ریڈیشن کے چار راؤنڈز کے بعد عزاز چودری مکمل طور پر صحت مند ہوئے اور آج نارمل زندگی گزار رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تقریباً بارہ لاکھ خواتین چھاتی کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ہر ایک ہزار میں سے ایک مرد کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہرین کے مطابق مردم اس بیماری کا پتہ عام طور پر دیر سے چلتا ہے جس کی ایک وجہ ان کی جسمانی ساخت ہے چھاتی میں ٹیشیز کی کمی اس مرد کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دیتی ہے مردوں میں بھی چھاتی کے سرطان کا علاج خواتین مریضوں کی طرح سرجری کیمو تیرپی اور ریڈیشن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے عورتوں کی طرح ہی جیسے کہ ان کا فرس ٹیشن آف سپریڈ سب سے پہلے اس کو بغل میں جانا ہوتا ہے تو ان لوگوں میں بھی ایسی ہوتا ہے تو یوزولی ہمارے پاس جو آتے ہیں مرد عام طور پر انفورچنیٹلی کافی لیٹ آتے ہیں زکم بن چکا ہوتا ہے سکن اوپر سے خراب ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے مردوں کے لیے تو خاص پیغام ہے کہ جو ہی ان کو اپنی بریسٹ میں کوئی بھی تبدیلی ہو جس میں کوئی جگہ سخت ہو جائے یا انہیں لگے کہ سکن اندر جا رہی ہے یا سکن اوپر رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی فوراں سرجن سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں پاکستان میں مردوں میں شاتی کے سرطان کی شرع عالمی شرع کے برابر ہے بریسٹ کینسر سروائیور کے طور پر عزاز چودری کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی اس مرد سے متعلق آگائی مہم چلانا بہت ضروری ہے اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ اس قسم کی بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے میں نے جس سرجن سے سرجری کرائی اس نے آٹھ اس قسم کی میر بریسٹ کینسر کی سرجری کی ہوئی تھی آج وہ ایک ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں لیکن کینسر سے جسمانی لڑائی جیتنے کے لیے عزاز چودری کو نفسیاتی طور پر بھی بہت مضبوط ہونا پڑا پاکستان میں ہر سال ہزاروں مریض بریسٹ کینسر کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ان میں اکثریت خواتین کی ہے مگر بریسٹ کینسر سروائیورز اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مردوں میں یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ انہیں یہ مرض نہیں ہو سکتا یہ تیار آنیس وائس اف امریکہ اسلام آباد